سمیں نکال کر جرور سنیں بڑے کام کے ہیں یہ کچن ٹیپس رسوئی میں یہ کام کی باتیں جن کو اپیوگ کر ہم اپنے کھانے کو اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنا سکتے ہیں نمبر ایک ہری مرچ کاٹنے کے بعد املی کے پانی سے ہاتھ دھو لینے سے ہاتھ میں جلن نہیں ہوتی ہے نمبر دو جامن نہ ہو تو گرم دودھ میں ہری مرچ ڈال کر رات بھر رکھے صبح دائی جمع ہوا ملے گا نمبر تین بینگن بھونتے سمیں اس میں لسن کی دو سے تین کلیاں گھسا دیں تو بھرتے کا سواد اور اچھا اور نیا لگے گا نمبر چار پیتل وے تامبی کے برتن کو امچور پاوڈر سے ساف کریں چمک اٹھیں گے نمبر پانچ بیسن میں تھوڑا سا روا ڈال کر چیلے بنائیں پتلے وے کرکرے بنیں گے نمبر چھے ہرے دھنیا کی پتیاں توڑنے کے بعد اس کی ڈنیاں فیکے نہیں چھایا میں سکھا کر رکھ لیں ہرہ دھنیا نہ ہو تو ان ڈنیوں کا پریوک کریں نمبر سات بھنڈی پکاتے سمیں سبجی میں ایک چمت دہی ڈال دیں بھنڈی چپکے گی نہیں نمبر آٹھ نمک ملے پانی سے فرش پر پوچھا لگانے سے چیٹیاں اور کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے ہیں نمبر نو جہاں چیٹیاں زیادہ ہوتی ہوں وہاں حلدی پاوڈر یا نمک فلا کر ڈال دیں چیٹیاں بھاگ جائیں گی نمبر دس دودھ زیادہ اُبالنے سے گاڑا ہو جائے تو اُبلا ہوا گرم پانی ڈال دیں دودھ سامنے پتلا ہو جائے گا نمبر گیارہ تاجے ناریل کا بھورا بنا کر اے ٹائی ڈبے میں بھر کر فریج میں رکھنے سے بہت دنوں تک تازہ رہے گا نمبر بارہ دال سبجی میں املی یا امچور نہ ڈال کر آولہ چورن ڈالے اس سے بال و آنکھوں کو لاب ہوگا نمبر تیرہ اُبلے آلو کے چلکوں پر نمک لگا کر چاندی کے برطن صاف کریں برطن چمک اٹھیں گے نمبر چودہ چٹکی بر حلدی و نمک ڈال کر کچھا کیلہ اُباننے سے کیلہ کالا نہیں پڑتا ہے نمبر پندرہ پیاج یہ لسن کی گند دور کرنے کے لئے چاول کے پانی مطلب مان سے ہاتھ دھونا چاہیے نمبر سولہ برٹ سلائز سو گئی ہو تو پانی اُبالیں اور اس پر تار کی جالی یا چھنی رکھ کر برٹ سلائز رکھ دیں تھوڑی دیر میں برٹ تازی جیسی نرم ہو جائے گی نمبر سترہ بھروا کریلے بناتے سمیں مسالے میں تھوڑا سا گھڑ ملا دیں سواد بڑھ جائے گا نمبر اٹھارہ ٹماٹر کا سوپ بناتے سمیں اس میں سوکھا پودی نہ ڈال دیں سوپ بہت سوادش لگے گا نمبر انیس املی کو سکھا کر نمک لگا کر گولے بنا لیں اور ایٹائی ڈبے میں رکھیں سال بھر تک خراب نہیں ہوگی نمبر بیس دھوکلا پکاتے سمیں تھوڑی سی پیسی کالی مرچ برگدے سواد بڑھ جائے گا نمبر اکیس رائتے پہ دو سے تین بھونی لونگ کا چورن برگدے رائتہ بہت سوادش لگے گا نمبر بائیس میدے کا پرثن لگا کر چپاتی بنانے سے چپاتی ایک دم ملائم و فولی وی بنے گی نمبر تیس سفر کے لئے سبجی بناتے سمیں مسالہ بھونتے سمیں تھوڑا سا سرکہ ڈال دے اس سے سواد بھی بڑھ جائے گا اور سبجی جلدی خراب بھی نہیں ہوگی نمبر چوبیس سبجی میں مرچ تیج ہو جائے تو پکے ٹماٹر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر سبجی میں ملا کر تھوڑی دیر پکائیں نمبر پچیس بھنڈی کاٹتے سمیں چاکو پر نمبو لگا لیں اسے بھنڈی کی لیس نہیں چپکے گی نمبر چھبیس بادام کو گرم پانی میں پندرہ سے بیس منٹ بھگو کر رکھنے سے چھلکہ آسانی سے اتر جاتا ہے نمبر ستائیس دودھ کو اُبال دلاتے وقت پتی لے کے اوپر ایک بڑا چمج یا کرچی رکھ دیں اسے دودھ باہر نہیں گرے گا نمبر اٹھائیس گھی جل جائے تو اس میں کچھا آلو کاٹ کر ڈالیں اور ہلائیں اسے گھی ساف ہو جائے گا نمبر اٹھائیس مہینے میں ایک بار مکسی اور گرائنڈر میں نمک ڈال کر چلا دے تو بلیٹ تیج ہو جاتے ہیں نمبر تیس دوچہ کے جلنے پر کیلہ میش کر کے لگائیں اس سے تھنڈک ملے گی نمبر اکتیس ناریل کو توڑنے سے پہلے فریزر میں دس سے پندر منٹ کے لئے رکھ دیں اس سے ناریل آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے نمبر بتیس کٹوے سیپ پر نمبو کا رس لگا کر رکھنے سے سیپ کالا نہیں پڑتا ہے نمبر تیتیس چاولوں میں نمک ملا کر رکھنے سے چاولوں میں کیڑا نہیں لگتا ہے نمبر چوتیس چینی کے دبے میں چار سے پانچ لانگ رکھے اسے چینی میں چیٹیاں نہیں آتی ہیں نمبر پیتیس دبے میں میتھے بسکٹ رکھنے سے پہلے ایک چمک چینی ڈال دیں اس سے بسکٹ تازہ اور کرکرے رہیں گے نمبر چھتیس میتھی کی کڑواہت ہٹانے کے لئے نمک ڈال کر تھوڑی دیر رکھیں اس سے کڑواہت ختم ہو جاتی ہے نمبر سینتیس ہرے مطر کو نکال کر پلاسٹک کی تھلی میں ڈال کر فریج میں رکھیں اسے مطر باسی نہیں ہوں گے نمبر اٹھتیس بیلن پر آٹا نہ چپکے اس کے لئے بیلن کو چار سے پانچ منٹ کے لئے فریج میں رکھ دے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد اور آپ کا دن شب ہو موسیقی موسیقی